موسیقی آج کے زبومی بوجن کے فنکشن میں شرکت نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں اٹنڈ کرنا چاہیے تھا اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ پدھان منطری وزیراعظم کسی ایک مخصوص یا خاص مذہب کے وہ پدھان منطری نہیں ہے جو نریندر موڈی کی سرکار ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت انڈیا کا کوئی مذہب نہیں ہے آج پدھان منطری نے نریندر موڈی نے بحیثیتیں پدھان منطری آج کے بھومی بوجن میں شرکت کر کے انہوں نے جو عوض لیا تھا انہوں نے اس کا وائلیٹ وائلیشن کیا ہے انہوں نے سمویدھان کا جو بیسک سٹرکچر ہے سیکولرزم اس کو وائلیٹ کیا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ پدھان منطری کا آج کے اس فنکشن میں جانا آج کا دن ہندو دوا کی کامیابی کا دن ہے اور سیکولرزم کی شکست کا دن ہے آج کا دن جو پدھان منطری بحیثیتیں پرائی منسٹر وہاں پر گئے ان کے جانے کی وجہ سے آج کا دن ہندو دوا کی کامیابی کا دن ہے سیکولرزم کی شکست کا دن ہے بحیثت پدھان منطری نرندر موڈی آج بھومی بوجن میں جا کر جو انہوں نے وہاں پر وہ جو چاندی کا پتر رکھا انہوں نے ایک ہندو راشتر کی بنیاد آج وہاں پر ڈالی ہے تو آج کا دن سیکولرزم کی شکست کا دن ہے آج کا دن جمہوریت کی شکست کا دن ہے اور آج کا دن یاد رکھا جائے گا ہندو دوا کی کامیابی کے لیے آج کا دن یاد رکھا جائے گا میجوریٹیرین میجوریٹیرینیزم کی کامیابی کے نام سے آج کا دن یاد رکھا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائے منسٹر نے اپنے بھاشن میں یہ کہا اپنی تخریر میں اپنی سپیچ میں کہا کہ دیش بڑا ایموشنل ہے یقینا پردان مندری نریندر موڈی اسد الدین اویسی بھی بڑا ایموشنل ہے میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں کو اگزسٹنس کو مانتا ہوں میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں ایکوالیٹی آف سٹیزنشپ کو مانتا ہوں میں اس لیے ایموشنل ہوں کہ سالے چار سو سال جس جگہ پر مسجد تھی جہاں پر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی باویس دسمبر نائنٹین فورٹی نائن تک میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں کہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگوں نے سپریم کورٹ کو چھوٹ بول کر پی جے پی اور سنگ پریوار کے لوگوں نے چھے ڈسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو کو بابری مسجد کو شہید کیا میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں پڑا ایموشنل ہوں کیونکہ جس جگہ پر آپ نے بھومی پوجن میں حصہ لے کر ہندو راشتر کی بنیاد کا آغاز کیا اس کے اطراف تینوں اطراف مسلمانوں کا خبرستان تھا جہاں پر مسلمان بزرگوں کی خبریں بھی تھی اس لیے بھی ہم ایموشنل ہیں چہتی بات یہ ہے کہ پدان منطری نے اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ جو میرے کو پی آئی بی سے اس کی سپیچ پوری ملی کہ یہ آج کا بھومی پوجن ایک سمبل آف انڈیا ہے پدان منطری جی آپ کو آپ کا مذہب مبارک آپ کو گلوالکر کی آئیڈیالوجی مبارک مگر آپ دیش کے پدان منطری ہیں آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش کا سمبل نہ کوئی مندر ہو سکتا ہے نہ کوئی مسجد ہو سکتی ہے دیش کا سمبل نہ مسجد ہو سکتی ہے نہ مندر ہو سکتی ہے نہ کوئی ریلیجیس پلیس اس دیش کا سمبل نہیں ہو سکتا وہ سمبل ہو سکتا ہے کسی ایک مذہب کے لیے کسی ایک کلچر کے لیے مگر وہ انڈیا کا سمبل نہیں ہو سکتا اور پدان منطری نے یہ کہہ کر کہ مندر اس دیش کا ایک سمبل ہے انہوں نے اپنے مذہب کو اپنی آئیڈیالوجی کو پورے کنٹری کے اوپر مسلط کیا پرائیم منسٹر نے آج ہی اپنی سپیچ میں یہ بات کہہ کر میجوریٹیرنیزم کو انڈورس کیا چھتی بات یہ ہے کہ پدان منتری نے اپنے سپیچ میں سولہ پندرہ آگست جو ہمارے لیے انڈیپینڈنس ڈے ہے یوم آزادی ہے آج پانچ آگست کو پدان منتری وزیر آزم نے اس کو پندرہ آگست سے ملا دیا ہم پھر سے وزیر آزم کو اور دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پندرہ آگست ہمارے ملک کے لیے ایک آزادی کا دن ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی بودھ سب نے مل کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا اور ان کو شکست دی کیا پدان منتری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پندرہ آگست سے ملا کر کہ ان کے چاہنے والے ان کے ماننے والے ان کو آج آزادی ملی کس کو شکست دی پدان منتری آپ نے بتائیے پندرہ آگست کو اگر ہم لال خلے پر جھنڈا تیرنگا لہراتے ہیں بڑی فخر کے ساتھ لہراتے ہیں تو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے دو سو سال کی انگریزوں کی غلامی کے بعد اس دیش کو آزاد کیا کیسے پدان منتری فریڈم فائٹرز کو ان کی خربانیوں کی آج توہین کی کہ آج کے دن کو انہوں نے پندرہ آگست سے ملا دیا اور کیسے ایک ٹیمپل کا مومنٹ ایک ملک کے برابر ہو سکتا ہے اور آخری بات کی ہے بلکہ لاس دو بات کہ آج کے اس فنکشن میں میں نے کہا کہ یہ ہندو راشتر اور ہندو توا کی کامیابی کا دن اس لیے بھی ہے رسس کے چیف مہا پر کیا کر رہے تھے اور رسس کے چیف کا مہا پر موجود رہنا اور ان کا تخریر میں یہ کہنا کہ آج کا دن ایک نیو انڈیا بنایا جا رہا ہے کونسا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے مہن بھگوت کونسا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے وہ نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے جو ہندو راشتر ہوگا جہاں پر مائنورٹیز کو خاص طور سے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے گا اور مسلمانوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ اکثریتی طبقے کے گڑویل پر ہوگا یہ مہن بھگوت کا پیغام اور آخری بات ہی ہے کہ آج کا دن ان سیکولر نامنیہات سیکولر پارٹیز کے لیے بھی ان کے لیے ان کے تمام سیکولر سو کارڈ سیکولر پارٹیز اور خاص طور سے کانگریس پارٹی انہوں نے ایک ایڈنٹیکل ایک بیان دیا کیا دیا کہ یہ آج کا دن ایک سمبل آف بردر اوڈ ہے سمبل آف بردر اوڈ ہے میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں اور میں تو کمینل میں ہوں ساپورے بھارت میں اگر کوئی کمینل ہے تو ہم ہی ہیں اس کا میں اقرار بھی کرتا ہوں میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن کیسے بردر اوڈ کا سمبل ہوگا بتائیے جبکہ یہ رام مندر کا مومنٹ ہزاروں کی تعداد میں بھارت کے سٹیزنز کی موت ہوئی کمینل رائٹس میں یہ مومنٹ ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا مومنٹ میں پھر وہاں پر میکشف ٹیمپل بنا دیا گیا کہ اس کو بردر اوڈ کہتے ہیں آپ اور کیا گوڈویل بردر اوڈ اسی وقت پیدا ہوگا جب انصاف ہوگا جب انصاف نہیں ہوگا تو گوڈویل بردر اوڈ کہاں پیدا ہوگا اور مجھے تو آپ انیکول بنا دیے مسلمانوں کو تو انیکول کیسا بردر ہوگا آپ کا بتائیے یہ سات اہم پوائنٹس مجھے آپ تک بتانا تھا اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو میں سوالات کا جواب دے دیتا ہوں موسیقی موسیقی